سلام علیکم ایرون میں ہوں انمول لائف ویلوگ تو چلیں آج مل کر ایک چھوٹا سا بینٹو کیک بناتے ہیں جسے ایزا لنچ بوکس بھی کہا جاتا ہے جس میں ون ایگ ہے اور میرے برطن پینا چاہیے گا میں نے خود مانگ کے لیے آپ لوگ بھی اس طرح کوئی برطن نہ ملے تو مانگ شنکل لے سکتے ہیں میں بھی مانگ مونگ کے لیے آج ہی خیش اللہ ہے نیسی مر کو اس میں ہے ایک انڈا اور ون ایڈ کپ اس میں شگر جائے گی ٹھیک ہے اور ون فورت کپ اس میں ہم میدہ یوز کریں گے جس میں وینیلہ ایسنس ہوگا پنچ اوپ سولٹ ہوگی اور اس کے ساتھ بیکنگ جو پاودر ہے وہ میں نے اپشنل رکھا ہے اس میں بیکنگ پاودر نہیں تھا لیکن میں نے ڈال لیا ون ایگ لیں گے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے آپ کے پاس بیٹر ہے تو وہ ضرور یوز کر لیجئے گا کیونکہ میرسا ہاتھ سے نہیں ہو رہا تھا تو میرے طرح اس طرح جگار بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ ایک ڈبی لے اس میں انڈا ڈالے تھا 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 کر کے بجائیں جس طرح میرا ہاتھ کوئی نہیں اتنا زور زور والا ہے نام اس سے زور لگتا ہے اور لائٹ گئی ہی تھی خیر سے لائٹ بھی اسی ٹائم جانی تو مجھے بھی جنون چڑ گیا تک کیک بنانے ہے تو بنانے ہے تو خیر اتنا میں نے بیٹ کیا اتنا بیٹ کیا ہاتھ بھی تک گئے اس کے باوجود انڈا نیچے بیٹھا ہوتا ہے اس چیز کو گھوڑ کیجئے گا انڈا پھر بھی نیچے بیٹھا ہوتا ہے جب تک آپ کا انڈا صحیح سے فلاپ اپ نانا ہو آپ کا کیک صحیح نہیں بڑتا آپ نے انڈا اور چنی کو اچھے سے فلاپ اپ کرنا ہے جب وہ پھول جائے گا تو پھر آپ نے اس میں میدہ ڈالنا ہے جو میدے میں میں نے تھوڑا سا کوکو پاورڈر ڈالا ہوا تھا ون فورس کا میدہ تھا اس میں سے میں نے ایک چمچو نکال کے سمجھ لیں کوکو پاورڈر ڈال لیا میں نے ایک چمچو نکال لیجئے گا پھر جو میں نے یہ مانگتا ہوا جو بٹن تھا اس میں اس سے ڈال لیا یہ نہ کہیجئے گا کہ یہ پھولا نہیں ہے یہ پھولا ہوا بلکل پھولا ہے کیونکہ یہ بٹن بڑھا تھا اور میرا جو بیٹھر تھا وہ کم تھا تو جس کے وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے تو آگے جا کے آپ دیکھئے گا کہ میں نے پھر اس کو کیسے کٹنگ کرنا ہے یہ جو ایکسپارٹ لوگاں وہ اس طرح ہینڈل کر سکیں گے جو نیولی میدی طرح بھی سیکھنے والے ہیں میں بھی یہ بھی سیکھنے والی ہوں میں کوئی اتنی خاص ایکسپارٹ نہیں ہوں آئے دن ایکسپیرمنٹ کرتے رہتی ہوں تو میں میں نے بھی ایک ایکسپیرمنٹ ہی کیا تھا جو مجھے سمجھائی میں نے وہ کر لیا پھر میں نے کہا اکو دکو سے پیر یہ جو ہے نا بیٹر اس کا میں کیا کروں تو خیر میں نے اس کے لیرنگ کرنی تھی کیونکہ میں نے کریم ویپ کی ہوئی تھی ویپی ویپ کی کریم میں نے یوز کی ہے اس کی بھی آپ کو ویڈیو میں بہت جلد بنا کر دکھا دوں گی اس طرح آپ نے ویپ کرنی ہوتی ہے میں خود کوئی ایکسپارٹ نہیں ہوں سیکھ رہی ہوں میں بھی تو یہ میں نے بینٹو کےک بنایا ہے بینٹو کےک بنانے سے سیکھا کرو خراب ہونا تو چھوٹا سا کےک ہے کوئی واتنی ایک انڈے کا کیک ہے تو یہ کوئی زائے زیادہ نہیں ہوگا میں نے بڑے انڈے زائے کی ہیں انڈے کہہ رہی ہوں سوری بڑے کیک زائے کی ہیں جو میں پتیلے میں سیکھنے کے لیے کرتی تھی نا تو میں نے پورے گھر میں شور مت جاتا تھا کیک بنا رہی ہوں کیک بنا رہی ہوں جو بچہ بندہ تھا ٹھیک ہے سب کے آگے پیش کر دیں جب نئی بندہ چپ کر کے اٹھا کر کے میں بھائیں گے آپ لوگ بتائیے گا میٹرہ اور کون کو نے اسے کٹ ہے جب جیسے ہی ٹھنڈا ہو گیا میں نے اتنا ویٹ ووڈ کوئی نہیں کیا تھا جیسے ہی ٹھنڈا ہو گیا میں نے اس کو ایک کٹر کے ساتھ کوئی بھی دھکن لے لیں اس کے ساتھ میں نے تین پیس کر لیا تو وہ تین پورے نہیں نکل رہے تھے میں اددہ اتھولیا اددہ اتھولیا میں نے پورا کر کے چھڑیا یہ کریم میں نے پہلے سے ٹھنڈز ہوں گے پھر یہاں کیک بنا سکیں گے تو یہ چھوٹا پیدوسا کیک تھا تو سپیچل ہے میں پاس کوئی چھوٹا ٹھنڈوسا تھا نہیں تو میں نے یہ بھی پکڑ لیا چلا تیرے نہیں میں تیرے نہ زبا کرا تو کیر میں نے اس کے ساتھ پھر کریم لگائی بڑی احتیاط کے ساتھ خود در رہی تھی کہ کہیں خراب نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے پیس ویس جوڑ جوڑ کے کسی طرح کریم میں لگا لیا اور اکثر بیکر ایسا کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کٹ وڑ پیس میں تاہوں کے اکتیار کر کے دے دنے میں یہ نہیں کہری کے بیکر خراب ہیں نہیں لیکن یہ ایک ایک سپورٹ بندہ کام کر سکتا ہے آپ لوگ نہ کریے کہ آپ چھوٹا سا کوئی اگر بٹن لیں گے تو اس میں اس کو ہائٹ آ جائے گی اس میں ہائٹ نہیں آئیتی تو اس طرح میں نے کٹ کر کے نکال کے تین لیئرز کر لی چوکلیٹ میں میں نے گے بنایا ہے اور آپ لوگ چاہیں تو کوکا پوڑو کو سکپ کریں گے تو پھر یہ ونیلا میں آ جائے گا مجھے چوکلیٹ پسند ہے اور اوپر میں نے ولیما ولیما کی تو آ گیا کدھا آ گیا اوپر میں نے جو ہے نا ونیلا میں لگایا ہے ٹھیک ہے یہ جو بیپی وپ کریم کی ہے اس میں کولی بی چیز آپ کو ڈالنی نہیں پڑتی بس ڈائریکٹ اس کو وپ کرو اور ڈک لو اور جس دن کی آئیوزن کا مجھے چین نہیں مل رہا میں کبھی کیک بنا رہی ہوں کبھی مجھے کوئی زیادہ ہی جلدی ہوتی گئے تو میں باہر کے بنے بنا کیک پکڑ کے چون مو کر کے اس کا چورا پورا اندر کریم ڈالتی ہیں اور ٹھوس لیتی ہیں اور اوپر میرے پاس چوکلیٹ سیرپ ہے اسے ٹھوس لیتی ہیں اچھے تو پینٹو کیمیکل والا یوز کر دی نہیں بھئی یہ نیو پڑھا ہوا تھا تو گھر میں کوئی بھی کارڈ وارڈ آئے ہوتے ہیں دکان کے شوک کے کپڑوں کے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے اس کو کلین کرنے کے لیے سکریپر نہیں ہے تو جو اوپر چورا پورا بچا ہوا تھا یہ کیک کا چورا پورا میں سائٹس پہ لگا رہی ہوں جو مجھے ڈیکوریشن سمجھائی وہ میں نے کر لی تو سائٹ بھی میں نے اس کو لگا لیا اوپر میں پاس ٹاپنگ پڑی ہوئی تھی چوکلٹ سیرپ وہ میں نے لگا دیا اور اوپر جو بچا ہوا چورا پورا تھا میں نے وہ ڈال لیا اور اس کا ٹیسٹ اتنا کوئی مزے کا تنہ یقین کریں یہ ٹرائے کر دیکھئے گا چار پنچ چیزوں سے ایک مزے دار سا کیک گھر میں تیار ہو جائے گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریے گا امال لائف ویلوگ کے نام سے میرا چینل ہے یوٹیوب پر وہاں پر بھی جائے گا سبسکرائب کریے گا میری ویڈیو کو لائک کریے گا کیک کی کچھ بھی سمجھنا آئے تو کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نٹو بیٹو چٹو سا کیک بنانا سیکھیں اور ایک دن آپ لوگ بھی ایک سپارڈ بن جائیں میں بہت دیر پہلے سے کیک بنانا سیکھ رہی تھی لیکن ایک سال ایک دو سال ہو گئے میں بیکنگ بلکل چھوڑ دی تھی اب میں آج کل ویڈیو دیکھتے ہوں میرا پھر دل کرتا تو پھر چھوٹے 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 مرد چھوٹے نے ہی جل جل کرتا لیکن لیک پیوڈ کلر کھل کڑو مرد چھوٹے چھوٹے پہٹے چھوٹے چھوٹے اور اس کی چیزیں جو ہیں کریم وپی وپ کی میں نے بے کاؤس سے لی تھی اور جو کہ مجھے 350 اتنے میں پڑی تھی جو کہ ہاف 500 ایمل لیتے گیا پتہ نہیں کیجی ہوتی ہے